اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں سارے بہریت ہوں گے آج ایک اور پھر سے ویڈیو اور ایک اور انجینئر محمد علی مرزا کی ایک اور گستاخی جو ہم آج ہائیلائٹ کریں گے اور اس کے بعد ایڈ دی اینڈ آپ نے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بندہ گستاخ ہے یا نہیں ہے اچھا اس نے میں نے کچھ علماء کرام کی ویڈیوز دیکھی تھی اس کی ایک ویڈیو فلیپ شیئر ہوا تھا جس میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ صحابہ انہوں کوئی فضیلت کی بات ہی نہیں ہے نعوذ باللہ یعنی کہ اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی کہ صحابہ انہوں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے اب جب میں نے جا کے اس کے یوٹیوب چینل پہ میں گیا وہاں پہ جا کے میں نے ریسرچ کیا تو واقعی اس نے یہ بات بولی ہوئی تھی صحابہ انہوں کی فضیلت نہیں ہے صحابی انہوں کوئی فضیلت نہیں ہے تھوڑا سا میں آپ کو اس ویڈیو کا لائک کنٹیک سمجھا دیتا ہوں یہ بات ہو رہی تھی حضرت عمر بن ناس رضی اللہ عنہ کی کہ جب ان کے وفات کا ٹائم قریب آیا تو وہ دیوار کی طرف مو کر کے رونے لگے ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں آپ تو صحابہ ہیں کیونکہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو انہوں نے نبی پاک کے آت میں بیعت کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ اس بات کی گرنٹی دیں کہ میرے جتنے پرانے گناہے وہ ماف ہو جائیں گے کیونکہ حضرت عمر بن ناس نے حضرت عمر بن ناس رضی اللہ عنہ نے اور حالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ساتھ اسلام قبول کیا تھا تو انہوں نے یہ گرنٹی لی تھی اور نبی پاک مسکرائے تھے وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ عمر تمہیں تمہیں نہیں معلوم کہ جب تم اسلام قبول کرتے اور جب تم بیعت لیتے ہو تمہارے پیچھلے گناہ سارے بیس ہی ماف ہو جائیں گے کہتے ہیں میں جب اسلام قبول کرنے کے لیے گیا تو نبی علیہ السلام نے اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے بھی آگے بڑھا کے پیچھے کہنچ لیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گرنٹی دیں کہ میرے پیچھلے سارے گناہوں کو معاف ہوں جو میں نے اسلام کے خلاف کی ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مقبول حج سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حضور نے میرے گناہوں کی معافی کی گرنٹی لی میں نے اسلام قبول کیا تو ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ آپ تو نبی کے اصحاب میں سے ہیں آپ کو نبی پاک نے گرنٹی دی ہوئی ہے تو آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ صحابہ انہوں کی بڑی فضیلت نہیں ہے اصل فضیلت ہے کلمہ گونا یعنی کہ وہ صحابی جنہوں نے جنہوں نے نبی پاک پہ بیعت کی کلمہ پڑا اور آخر دن تو اس کلمے پہ قائم رہے نبی پاک کی اطاعت کرتے رہے نبی پاک کے راستے پہ چلتے رہے تھوڑی سی ویڈیو میں آگو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں ایجینئر صاحب کی پوری ویڈیو تو مجھے آپ بتائیں گے کہ میں یعنی کہتوں صاحبی میں نے وہ ایک بات کوٹ کی تھی صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث ہے عمر بن آس کی موت کا وقت جب قریب آیا وہ بڑی دردناک حدیث ہے ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مل کے جو حضرت علی کے خلاف جو جنگ کی ہے صفین اس میں مجھ سے مس سینڈل ہوا ہے تو وہ موت کے وقت شرمین تھا تھے اپنے اس طرح کے عمال پر تو ان کا بیٹا ان کو کہتا ہے کہ آپ تو اتنے خوش نصیب ہیں آپ نے جنگِ جرموک لڑی بھی ہے نبی الاسلام آپ اتنی محبت کرتے تھے اتنی نیم بشارتیں آپ صحابی ہیں تو انہوں نے کہا تم تو ان ساری باتوں کو بہت بڑی فضیلت سمجھتے ہو نا ہمارے نزدیک تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے تو میں نے اس کی ورڈک بولی تھی کہ بھئی صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں مقابلے اس پہ کہ ایک مندہ کلمہ پڑھتا ہے کیوں جو کلمہ پڑھتا ہے تو وہی صحابی ہوتا ہے نا ہاں جب کلمہ پڑھ کے وہ صحابی ہو جائے گا ظاہرہا ہم لوگوں سے تو بہت آگئے ہے وہ تو میں وہ حضرت عمر بن آس کی بات کر رہا تھا کہ ان کا بیٹا ان کو کہتا ہے آپ نے حضور کی صحبت کی حضور نے اتنے دیں فضائل ان کا میں ان فضائل کو کچھ نہیں سمجھتا اصل فضیلت یہ ہے اب یقیناً آپ لوگوں کو یہ چیز واضح ہو گئی ہوگی کہ یار یہ اصل ویڈیو کیا تھی اور اس ویڈیو کو کیا بنات رہا کے پیش کیا میرا سوال معصومانا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی جو یہ کسی عام انسان نے کی کیا ہمارے میرے پاس یا کسی جو میری ویڈیو دیکھ رہے کہ عام انسان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ یار اتنی بڑی ویڈیو سے اتنا سا کلپ کٹ کرے تو یہ جو کام کیا یہ علماء کرام نے کیا یا علماء کرام کی جو قریبی ہوتے ہیں انہوں نے کیا ہے عام مسلمان کے پاس عام انسان کے پاس نہ تو اتنا ٹائم ہے نہ اتنی انٹریسٹ ہے باقی سیکنڈ ویڈیو ماری آ چکے اسی سیریز پہ انشال آگلی ویڈیو پہ آئی گیا ہماری بہت جلد جتنے بھی انجینئر نے گستاخیاں کی میں ساری ہائیلیٹ کروں گا چھوڑوں گا نہیں ایک ایک گستاخی اس کے ہائیلیٹ کروں گا فیصلہ آپ نے کرنا ہے گستاخ کون ہے